ہمیر پوٹ جنپت کے رات قدبے کے اعتحاسک میلے میں کبھی شمیلن کا آئی جن کیا گیا کائرٹیم کی شروعات مہ سرستتی جی کی پرسما پر دیپ پر جوائنکل کی گئی اس سوسر پر نگار پائل کا جگہ سری نباس بدھولیا موجود رہے اس کے بعد کبھی شمیلن کا سبارم کیا گیا جہاں پر کبھیوں نے اپنی کپتاؤں سے لوگوں کا مان موہا کیا تھی وہ کپتاؤں دیکھئے یوپی ٹونٹی فور نیوز کی اس خاص ریپورٹ میں چوڑاوی دنگل میں سب دیتا اپنوں میں گول پھونک رہے گروہ لیکن یہ تو دوسرے کے موہ پہ تھوک رہے گروہ ارے بولی بھاسا و پڑی بھاسا ہی بدل گئی بولی بھاسا و پڑی بھاسا ہی بدل گئی مطلب آتا موہ نہیں پہ ڈھوک رہے گروہ ہم نے پھونک رہے گروہ ہم نے پھونک رہے گروہ چار پھونک رہے گروہ چار پھونک رہے گروہ ہم سکرہ ہمیں چھوک دے گروہ کہ ہمارے نام سنکٹ میں تمہیں اب کیا بتائیں ہم بیس نی سال کی سرکار بننے مدردیس میں بھاج پا کی تب ہم نے چار پھونک رہے گروہ ہمارے نام سنکٹ میں تمہیں ہم کیا بتائیں ہم وہ بھٹکے ہیں جو مدے سے یاد ان کو دلائیں ہم ہمارے دیس کی لچمی تو کھائی مالی امی رب نے ہمارے دیس کی لچمی تو کھائی مالی امی رب نے اس ورس کیسے دیوالی اس ورس کیسے دیوالی منائیں کہو ہم اس ورس کیسے دیوالی مناؤں کیسے ہم ہم نے کہا بدلتے تھے سلے دیکھے ایک پر ایک تھے جب سب انہیں بھی ساتھ لائیں ہم ہت ایسی رام کے ہو تم تو ودیا دے سلاؤ پھر ہت ایسی رام کے ہو تم تو ودیا دے سلاؤ پھر ہت ایسی رام کے ہو تم تو ودیا دے سلاؤ پھر ہے کلپ نہ کوری کے مندر نہ بنائیں ہم تمہاری کلپ نہ کوری کے مندر نہ بنائیں ارے چناوی دنگل میں سب دیتا اپنوں میں گل پھوک رہا ہے گروہ لیکن یہ تو دوسرے کے موہ پہ تھوک رہے گروہ ارے بولی بھاساو پڑی بھاسایی بدل گئی بولی بھاساو پڑی بھاسایی بدل گئی مطلب آتا موہن ہے پہ ڈھوک رہے گروہ ہم نے پنگتی اچھے پڑی تھی چار پنگتی اسے پڑھنچارہ کہ ماملو بھی گرہ میں ہم سوک رہے ہیں ہمیں تھوک دیلے کہ ہمارے رام سنکٹ میں تمہیں اب کیا بتائیں ہم بیسنی سال کی سرکار بننے مددر دیس میں بھاج پا کی تب ہم نے چار پنگتیاں لیا ہمارے رام سنکٹ میں تمہیں ہم کیا بتائیں ہم اوہ بھٹکے ہیں جو مددے سے یاد ان کو دلائیں ہم ہمارے دیس کی لکشمی تو کھائی مالیا میرہ نے ہمارے دیس کی لکشمی تو کھائی مالیا میرہ نے اس ورس اس ورس کیسے دی والی اس ورس کیسے دی والی منائیں کہو ہم اس ورس کیسے دی والی مناؤ کیسے ہم ہم نے کہا بدلتے تھے سلے دیکھے ایک پر ایک تھے جب سب انہیں بھی ساتھ لائیں ہم ایک پر ایک تھے جب سب انہیں بھی ساتھ لائیں ہم ہی دیسی رام کے ہو تم تو عدیادے سلاؤ پھر ہی دیسی رام کے ہو تم تو عدیادے سلاؤ پھر ہی کلپ نہ کوری کے مندر نہ بنائیں ہم تمہاری کلپ نہ کوری کے مندر نہ بنائیں ایسے گروہ چلیتر انہیں گے کہ دوسرے دو مطورہ کاسی ہوگا ایک اور ہم پر اب کچھ ملوک پیٹھا جیسوں راجہ درداشتی کے ساتھ سے مراجی آپ نے بتا کر اگرہ کے جو بھگوان کھو لے کے چلت ہوئے سنت ہیں اور جو خود بھگوان بنوڑے کی کوشش کرت بھی ایک ایک سنت دنیا کی گارانٹی ہے کہ ہمیں کامتوں کے کیے کا کرنے ارے ہمیں کامتوں کے کیے کا کرنے ایک دھومی پا کھنڈی نے کھا جب جیے کا کرنے تو یہ سیجو دیس تو کامتوں کی ہمیں کامتوں کی ارے دھرم کے پیڑ پہ تو آمار بیل چھا گئی دھرم کے پیڑ پہ تو آمار بیل چھا گئی اور ہمیں کامتوں کے پیڑ پہ تو آمار بیل چھا گئی اور ہمیں کامتوں کے پیڑ پہ تو آمار بیل چھا گئی ہمیں کامتوں کے کیجئے کا رہا ہوں آپ سے بس اس شخص کے لئے پڑھنا ہوں چار پنکیس پورے شہر کے لئے اتھر تھان اٹھا پوڑا کا اتھر ازان ہوئی پھر بھی جانے کیوں ہماری آقتیں بیمان ہوئی فرق چوپی کیا تم نے ہم نے کیا ورنہ یہ کب ہندو ہوئے گزل کب بزل تھا جب جیت ہندو نہیں ہے صاحب گزل مسلمان نہیں ہے تو آپ اور ہم سرک کرنے والے کون ہیں مگر یہ فرق پیدا کراتی ہے سیاست ایک قادس کے بوٹ کے اُٹھ پڑے کے لئے سجھ بتا رہا ہوں یہ سارا سرک وہاں سے آتا ہے بس ہمیں دھیان رسنا ہے کہ وہ فرق پیدا نہ کر سکے دھیان تھوڑا ساتھی کم جو ہم ذرا کر دیں اگر دوسری پنگلی کو ہن جائے مجھے بتانا کہ کبھی تھا سننے والے لوگ بھی آئے ہیں آج دھیان تھوڑا سا بھی کم جو ہم ذرا کر دیں تو جسم کیا یہ آکمہ تک وہ ادھمرا کر دیں اور یہ سیاسی لوگ ہیں گر ان کا بس چلے یہ پھون کا بھی رنگ کیسر یا سرہ کر دیں مگر یہ سوڑا یہ سوڑا ہے یہ سوڑا ہے یہ سوڑا ہے ڈاکٹر سوریس خیواریا جی کی بیٹیا سوریس چاچا کی آج آپ کی بیٹیا کی کارن جو راجند گروہ بندیلی آپ کی مجھے ہے اور آج کو سب سے اکسیس نام بنا کے تریجہ ہم ہیں ہم ہیں گنگلی کبھی ہم ہیں گنگلی کبھی 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 تاکھا نے دو تین تھا وہ جامگا ہے تو اہیں کوہلی وہ نہیں تو اجورت دین پیغام لکھا ہے یوں لگتا ہے محبت کا تو ہی پیغام لکھا ہے میں اپنا گھر سمجھ کر کے جھری آئی آگے ہوں کی چوتھی پہ اگر میرے محبت کو آپ ذکار کریں گے تو پورا صدر مجھے سکر دے دیگا میں اپنا گھر سمجھ کر کے جھری آئی آگے کیونکہ تمہارے دل کے دروازے پہ میرا نام لکھا ہے تمہارے دل کے دروازے پہ میرا نام لکھا ہے ملا کر وقت سے آکے ہر ایک لمحہ چُرا لے ہم جو اپنے ہو نہیں پائے انہیں اپنا بنا لے ہم بات دوسری فقط پہ تعلیم بجانے کی نہیں تھی ایک اشارہ کرنا چاہی تھی آپ لوگ اپنے ساری ذمہ داریوں کو چھوڑ کے اگر ہمیں سننے کے لائے ہیں تو میرے اس نمیلت کو سویکار کے جگہ پکٹوں کے ساتھ ملا کر وقت سے آکے ہر ایک لمحہ چُرا لے ہم جو اپنے ہو نہیں پائے انہیں اپنا بنا لے ہم یہاں دونے سے بھی خوشیاں کہاں ملتی زمانے میں چلو اپنے ہی گم پہ آج دھوڑا مسکر آ لے ہم پنڈی جی نے کہا شریمان کرپیا کیا اس دشاں میں آکر اگنی دکھائیں گے ایک پنگتی جنگ کے بڑے قوی سنیل جوگی جی کو سمر پک کرتا اور ایک دعوے کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ روکنا اپنے ہاتھوں کو اور اپنی تعلیوں کو اگر روک سکوتو لیکن اگر ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ چھوٹ کے یہ کہہ دے کہ نہیں اب تو تعلی بجانی ہے تو بجانا لیکن بجانا تو پھر پورا صدر اس پنگتی پہ مجھے آشروات دے گا میں جانتا ہوں ایک آتھ خاموش نہیں رہ گا ایک آتھ اور اگر خاموش ہی ہو تو پھر سب خاموش رہ جائنا پنڈی جی نے کہا شریمان کرپیا کیا اس دشاں میں آکر اگنی دکھائیں گے منتری جی بھننا کر بولے آگ کہاں اور کسے لگانی ہیں مجھے کیا آگ سمجھائیں گے آگ کہاں کیسے لگانی ہیں مجھے کیا آپ سمجھائیں گے ارے ہم اس ہندوستان کی راجمیتی کو برسوں سے چھیل رہے ہیں روجہ نا بیروتیوں کے ساتھ ترہ ترہ کی آگ سے چھیل رہے ہیں اور پنڈی جی آپ آپ تو بزرگ ہیں آپ کو تو کم سے کم یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ آگ دشاں دیکھ کر نہیں آپ تو ہوا کا رٹ دیکھ کے لگانی چاہیے ہماری سمجھ کو آپ بے وجہ نظرانداز کر رہے ہیں ارے پنڈی جی وہ ہمی تو ہیں جو ستر برس سے ان مردوں پہ راج کر رہے ہیں ستر برس سے ان مردوں پہ راج کر رہے ہیں کاش منتری جی کو پیٹ کی آگ اور چولے کی آگ کے بارے میں بھی کچھ پتا ہوتا تو دوستوں اس ہندوستان کا نقشہ کوئی دوسرا ہوا لیجی صاحب آپ نے اپنے جیوان کو کتنوں تپاو تحصیل دار بن بھی کی لانے اور اب ہمارے میں بھی دیکھو آپ ہم نے کہا کرو کہ آرے کلیکٹر بناوے تو آئیے ایس چانے آوٹ اور ڈاکٹر بناوے بھی یہ دیکھ ڈاکٹر بھی یہ بھی نگائی جی ہوتے ہیں ڈاکٹر بناوے بھی ایم بی بی ایس چانے آوٹ اور چپرہ سی بناوے تک تو دس پاس چانے آوٹ اور منتری بناوے تس سر ہمیں اٹھائی جبانے آوٹ اور اگر لگتا ہی ناک تو بھائی صاحب تمہیں مجھا بھی پاس سکا اگر لگ گئی لاغ تو تم ساتھ پیڑی کھوڑا سکا وہ بھائی تمہیں نہ بنے تو بھی دیشی بی اکڑ میں بان سکا یہ تو ہماری چھاتی چوری ہے کہ بندر کند سے مہاں کبھی تلچی داس ہے جن کے جیبن میں صدا ہے پتنی کا ساتھ اور پتنی کے ہی گیان سے بن گئے تلسی دا وہ اب دن کا مہم بھائی صاحب اب ہم آپ کو ساستر میں اور بھیات میں ہسی جھوڑ رہے آپ جو ہمیں جیسو رامانندی لگایا آپ کو بتا رہے ہیں دو مہلائن کی بہت بڑی بھومتا ہے جیبن میں ایک بھائی صاحب مطائی کی اور دوسری چونکہ بندر کھنڈی میں پڑ رہے ہیں تو اسے اب بھرنس نہ سمجھے اور لوگائی کی جی پہ مطائی کی کرپا ہوئے چاچا ادھیقش صاحب آپ کے اوپر آپ کی مہتا جی کی اسیم کرپاہی کو ہم پرمان دیرہ چھاتی ٹھوکے راہ رہے بڑھا تھے تو بھائی صاحب جی کے اوپر لوگائی کی کرپا ہوئے تو بھگوان کی قسم بھائی صاحب آپ سرگندہ نہیں ہم پرمان دیرہ چھاتی ٹھوکے رہے بڑھا تھے گھر رابر نے پتنی کی بات مانی ہوتی بھائی صاحب دیپا بھائی کو موقع آ رہا ہو سوڑا دیا خائدت ایک خائد دیو بھائی نی کے ناو بھا اور لکشمی سے پہلے اپنی گرہ لکشمی کی پوزہ کر کے دیکھ دیو بھانڈال بھائی نی کی گانڈی ہے وہ جو بچے کھوچے ہیں جو پاکھنڈی بھاوہ لے رہے ہیں تو ہم کہہ رہے کہ اگر جی نے گروہ اپنی پتنی کو مان لاؤ بھرامن ہیں وہ بھرامن ان کے بیچ میں بات کر رہے تو ترک بھی ترمارت کرنے کہ ان پاکھنڈی ڈھومی یا ان سے بچ میں کلانے اپنی اپنی گھر بھائی کو گروہ مان لاؤی کی گارنٹی ہے آپ کے ساتھ جنم سدہ جائیں ہم بینا پرمان جی کو انہوں بات نہیں کریں اور اگر کریں تو ہم موچھ ہی نیچی کر لیں آپ کو جوتا ہو ہماؤ سر ہم کہہ رہے کہ پتنی کو گروہ بناوے سے چاچا کا کا فائدہ ہے جن کے جیبن میں سڑا ہے پتنی کا ساتھ اور ایرے گہرے کا کریں جم بھی کھاتے ہیں ماں ستھ بھائی سے دیکھ لوں نا بتا بھی کیا آپ ستھ لیا تعلیم سے ہمیں محل لگاو آپ لو آر لو آر آدھنا ہے سمر پت پون جیون کی ہماری سادھنا شاہر دیں ماں شاہر دیں تیرا چمن مہکار ہے مردل منجل حرم کل کو سور ہمارے دیش کے بہت بڑے گیت کا شریر راجند راجندی مردل منجل حرم کل کو سبا کریں مردل منجل حرم کلاش نگرمال دی اور شان سے مردل منجل حرم کل کو سبا کریں ڈیو میں تڑا گیا ٹھا بھائی سنایا ڈیو میں اید سنایا ڈیو میں موسیقی 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 موسیقی